اب سب کی مصروف آلوے میں خدا دے ساتھ میں نے مصروف کیا ہے کہ خدا منت کی روح ہمارے ساتھ ہے خداون اپنے بات کے مطابق کھام میں مجرم اللہ لیتے اللہ لیتے اللہ لیتے اللہ لیتے کہ جہاں دو یا تی میرے نام سے کٹے ہوں کہ میں مہاں 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 سچ مچواز میں نے قرآن کی حضورتوں میں سمس کیا اور بائشباز ہے اور انہوں نے جو حوالہ پڑھا وہ بھی شاید اس کی ایک کڑی تھی اور میں نے حوالہ بھی وہی تکہ رکھتے آ رہے ہیں لیکن یہ بھی ایک خدا کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ سیزر نے ہمارا چل رہا ہے ایسٹر کا تہوار منانے کو ہیں ہم لوگوں کچھ دنوں کے بعد تو ہم سوچتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ اسی ٹاپو کو ہم زیادہ سے زیادہ اسی کے اوپر وائز کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ سلیپ کے موضوع کو بھی سمجھ سکیں تو پچھلے ہفتے بھی ہم نے سلیپ کو ایک ایک آمن سنا تھا چوتھی سلیپ کے بارے میں اور آیت بھی وہی ہے اسی آیت کو ہم سلا رکھ کریں تو وہ حوالہ تھا مطی کی اندیل سے اور اس کا سولنا چاہتا ہے مطی کی اندیل اس کا سولنا بار ہے اور اس کی چوبیس میں آئیت ہے کوئی بھی بہن بائی اس کو تلاوت کر سکتا ہے کڑاو کے اس وقت یسو نے اپنے شگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی سلیپ اٹھائے اور میرے پیچھے بھولے آمین خدا اند کا کلام پڑھے جانے اور سنجھ جانے پر خدا اند کی بار ہے عزیزوں یہ جو مسیح یسو نے یہ جو الفاظ بولے انہی کو آج ہم سیکھیں گے اور اس کو کوئی بھی موضوع آپ دے سکتے ہیں اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ اپنی خودی کا انکار کرنا یا اس کو یہ موضوع بھی آپ دے سکتے ہیں کہ میرے پیچھے چلنا مسیح یسو کے پیچھے چلنا یا یہ بھی آپ اس کو موضوع دے سکتے ہیں کہ اپنی سلیپ اٹھاؤ اب اس میں بہت سارے سوالات ہوں سوالات ہیں کہ اپنی سلیپ اٹھانے کا مقصد کیا ہے اس کے مطلب کیا ہے تو اسی آیت کو ہم اس لیے سیکھیں گے یہ ساری چیزیں تین باتیں اس میں سے ہم سیکھیں گے پہلی بات اپنی خودی کا انکار کرنا دوسری بات اپنی سلیپ اٹھانا اور تیسری بات جو کہ ہمیشہ ہر سرمن میں ہم سنتے ہیں کہ مسیح یسو کو ہم کیسے فالو کرنگے اس کے پیچھے یہ تین باتیں ہم آج کے اس وائز کے وسیلہ سے تنہیجے پاکر سیکھیں ہم اس کے شاکو سباک کو دیکھتے ہیں یہ جو ہم نے حوالہ پڑا ہے اس کے ہم سیاکو سباک کو پہلے دیکھتے ہیں کہ سیاکو سباک کیا تھے اس وقت کے حالات کیا تھے کیوں مسیح یسو نے کہا کہ میرے پیچھے خوالو اپنی سلیپ اٹھاؤ اور میرے پیچھے چلو ہم اس کے سیاکو سباک کو دیکھیں گے ہڑا سا پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیں گے ہم یہاں پر مرکون ہے اس وقت سے یسو اپنے شاکردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ ضرور ہے کہ یرشلوں کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دوکھوں اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے اور آگے وہ اپنے شاکردوں سے بھی ان کے جو شاکرد ہیں جب انہوں نے یہ کہا تو ان کے شاکرد ان میں سے ایک جو شاکرد تھا ان کا پترس وہ ان کو الگ لے جا کر ان کو ملامت کرتا ہے اور کیا کہتا ہے بائیسویں آیت میں لکھا ہے اس پر پترس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خدامند خدا نہ کرے اے خدامند خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا اس نے پھر کر پترس سے کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو تو میرے لئے اے ٹھوکر کا باعث ہے کیونکہ تو کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے اور پھر خدا ہندی یسو مسیح فرماتے ہیں اس لئے خدا ہندی یسو مسیح فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت یسو نے کہا کہ اپنے شاگردوں سے کیا کہتے ہیں مسیح یسو کہتے ہیں کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو کیا کرے اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے دھولے اور اس کے بعد کیا وہ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کیونکہ جو کوئی اپنی جان کو بچانا چاہے اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اور اسے پہے گا یہ ہے وہ رزرٹ اس لیے مسیح یسو نے یہ الفاظ بولے کہ میرے پیچھے چلیں اور اپنی خودی کا انکار کریں ہم اس حوالے کو سیکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو پہلی بات ہے اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے اس میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے اپنی خودی کا انکار کرنا اس کے لیے جو انگلیش میں لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ یہ استعمال کیا گیا ہے deny yourself اپنے آپ کو جو سمجھتے ہو وہ نہ سمجھو اپنے آپ سے deny کرو کیعنی کہ اپنے پجابی میں کہتے ہیں کہ نہ خڑپینچ نہ سمجھ اپنے آپ اس کا یہ مسئل ہے اپنی خودی کا انکار کرنا جب ہم بائبل کی ڈکشنری دیکھتے ہیں تو بائبل کی ڈکشنری میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے اس لفظ کو کہتے ہیں خود 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 کا جو مطلب ہوتا ہے وہ اپنے سر کو دھامنے والی کوئی ٹوپی ہوتی ہے جنگ میں جب جنگ میں لوگ جایا کرتے تھے تو خود پہن کر جایا کرتے تھے ہیلمٹ پہن کر جایا کرتے تھے شروع شروع میں یہ چمڑے کا ہیلمٹ ہوتا تھا لیکن بعد میں بھی پراہم کیا گیا شروع شروع میں یہ ہیلمٹ صرف بادشاہ پہنا کرتا تھا اور یہ حوالہ ہمیں کہاں ملتا ہے یہ حوالہ ہمیں اس وقت ملتا ہے جب گولیت جو ہے وہ خدا کے لوگوں کو اور خدا کو للکار تا ہے تو جب بادشاہ دعود ہے اس کے مقابلے میں جاتا ہے تو ساؤل کہہ کرتا ہے کہ اپنا خود اتار کر اس کے سر پر رکھتا ہے اور کیونکہ اس وقت صرف بادشاہ ہی ہیلمٹ پہنا کرتے تھے لیکن ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ جو ازیہ بادشاہ تھا اس کا جب دور آتا ہے تو ازیہ بادشاہ کے دور میں یہ جتنی بھی ان کی پوجی تھے سب کو ہیلمٹ فرام کیے جاتے ہیں اس دور میں اور وہ ہیلمٹ کہا جاتا ہے کہ وہ چمڑے کے ہیلمٹ سے تو بھود لفظ استعمال کیا گیا ہے ہیلمٹ کے لیے اور اسی سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ ایک بنتا ہے خودی خودی اس کا مطلب ہم نے پچھلے ہفتے بھی سیکھا تھا myself اپنا آپ تو ہم دیکھتے ہیں کہ میں جو ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے ہم اپنے خودی کو کیسے ختم کر سکتے ہیں شاید ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ جیسے خدا نے کہا تھا کہ میں جو ہوں وہ ہوں اسی طرح ہم بھی کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ جو میں کبھی اور نہیں ہو سکتا تو اپنے خودی کا انکار کرنا ہے اپنے آپ کو اس سطحے پہ لے آئے جہاں سے خدا آپ کو اوپر اٹھائے ہم آگے والی کرسی پہ بیٹھیں مسیح اسو کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مذبان نے وہ کرسی کسی اور کے لئے لگی ہو ہم اپنے خودی کو اس جگہ پر لے کے جائیں جہاں خدا خود ہمیں کہے کہ بھئی تو آگیا تو اس مقام پہ آگ تو کھڑا ہو یہ ہے خودی کا مقصد اور ہم اپنے خودی کا انکار کریں جو ہم ہیں وہ نہیں بلکہ ہم اپنا آپ مسیح یسو کو سونک دیں اپنی جو لگام ہے وہ مسیح یسو کے ہاتھ میں دیں جس کا یہ مقصد کہ وہ جدھر اس کا دل گرے گا وہ ہم موڑ دے گا ہم شاید اپنے دل میں یہ سوچتے ہیں کہ میں تو دنیا کا امیر ذرین آدمی ہوں کہ جتنے بھی بیٹے ہوئے ہیں یہ میرے جتنے امیر نہیں ہیں ہم سوچتے ہیں نا دل میں یا دل میں یہ پاس پچاس لاکھ روپے آگیا ہے اور عاشق ایسا ہو کہ میں ایک کروڑ کا مالک ہو جاؤں جب ایک کروڑ آجاتا ہے تو ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دو کروڑ آجائے تو بیروز سے بھی ڈبل اور ہم اپنی خوزی کا انکار نہیں کرتے بلکہ اس گناہ میں پڑے رہتے ہیں اور اس جلدہ میں پڑے رہتے ہیں اور اس میں اور ہی زیادہ آگے جانا شروع کر دیتے ہیں عزیز جو گناہ ہوتا ہے گناہ میں بڑی لذت ہوتی ہے وقت ی طور کی بات اس لئے استعمال کی گناہ میں بڑی لذت ہوتی ہے جب بندہ بناہ کرتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے کیونکہ وہ اس وقت اپنی خودی کا انکار نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ اپنے آپ میں ہوتا ہے اپنی میں میں ہوتا ہے ایک کہانی سناتا ہوں شاید اس سے میں اچھے طریقے سے اس کو بیان کر سکھوں گا ایک بادشاہ تھا یہ جو سٹوری تھی یہ بانو کچھ سیاں نے لکھی تھی تو اس کا جو ٹائٹل تھا وہ مجھے بول گیا ہے راجہ گد اس نوول کا نام تھا اور اس میں شار سٹوری میں بتاتا ہوں آپ کو سٹوری یہ ادھر بیان کی گئی ہے کہ ایک گد ہوتا ہے اور اس کی دوستی جو ہے وہ ایک راجہ کے ساتھ ہو جاتی ہے ایک بادشاہ کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے مرنے جینے کی قسمیں آپس میں کھالی جاتی ہیں جب مرنے جینے کی قسمیں آپس میں کھالی جاتی ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بادشاہ کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ بادشاہ کو اکیلا پا کر اس کو مار دیتے ہیں اور اس کی لاش کو ایک درخت کے اوپر لٹکا دیتے ہیں تو عزیزو جب اس کی لاش کو درخت کے اوپر لٹکا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو دوست ہوتا ہے جد وہ بڑی دور سے جب آتا ہے اپنے دوست کو ملنے کے لیے تو اس کو مرا ہوا پاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے دوست کو بچا لوں اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کے گلے کی رسی کو کا ٹ کر اتار وں اور اپنے دوست کی لاش کو لٹک رہی ہے اتار کر نیچے رکھ دوں لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جب رسی کو کاٹ ہے تو اس کے موں میں ماس بھی آتا ہے اس کا گوشت بھی آتا ہے وہ گد جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو لذت محسوس ہوتی ہے اس گوشت کھانے سے اس کو لذت محسوس ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ رسی کو بھی کھاتا ہے گوشت بھی کھاتا ہے اور عزیزو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کا دوست کھا جاتا ہے تو گناہ میں لذت ہے ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اس میں لذت ہے وقت لیکن ہم اپنی خودی کا انکار نہیں کرتے ہم گناہ سے کیسے باز آسکتے ہیں یہ بھی ایک کوششن ہے ہم گناہ سے اس وقت آسکتے ہیں جب ہم اپنی خودی کا انکار رکھتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ نہیں جو ہے وہ یہ بلکہ اپنا سر بھی کٹوانے سے گریز نہ کریں اگر مسئیبت پرشانی آ بھی جائے تو مسیح کی خاطر سر بھی کٹوانا پڑے تو سر بھی کٹوانا دے اپنی خودی کا انکار کریں مسیح یسو نے قرآن میں لکھا ہے کہ آخر تک کہہ رہے وفاد دار جان دینے تک وفاد تو میں تمہیں کیا کروں گا سنگ کی ہمیں عزیز و مدی کا انکار کرنے کا مقصد ہے کہ ہم نے آخر تک مسیح یسو کے ساتھ وفاد رکھنا ہے ہم دوسری بات کی طرف بڑھ جلتی حالات کا کلام چھوٹا ہی ہے اتنا لمبا نہیں ہے تو تین ہی بات یں اس خوالے میں سے ہم سیکھ کریں دوسری بات جو اس میں تھی وہ یہ تھی کہ اپنی سلیب اٹھاؤ اپنی سلیب اٹھاؤ عزیز جب ہم بائیبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائیبل مقدس میں لفظ سلیب بھی استعمال ہوا ہے اور سولی بھی استعمال ہوا ہے بائیبل میں لفظ سولی بھی استعمال ہوا ہے اور سلیب بھی استعمال ہوا ہے کہ کیا سولی لفظ مسیح یسو کے لیے استعمال ہوا کے نہیں ہوا مسیح یسو کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ پروس ہی استعمال ہوا ہے سلیب ہی استعمال ہوا ہے مسیح یسو کے لیے سولی لفظ کہیں بھی بائبل میں استعمال نہیں ہوا سولی لفظ استعمال ہوا ہے بائبل میں اور سولی لفظ بائبل میں آستر کی کتاب میں ہوا ہے وہاں پر دو کریکٹر ہیں ایک تھا ہمان اور دوسرا تھا مرتقی ہمان کیا کرتا ہے کہ وہ بہت امیر آدمی ہوتا ہے اور بادشاہ کی نظر میں بڑا مقبول ہوتا ہے اور بادشاہ کا دوست ہوتا ہے اور جب وہ شہر سے گزرتا ہے تو کیا ہوتا ہے سبھی لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں لیکن مرتقی جو ہوتا ہے وہ اس کو سجدہ نہیں کرتا وہ اپنی خودی کا انکار کر دیتا ہے اور اپنے خدا کو انچا مقام دیتا ہے تو مرتقی جو ہے اس کے لیے ہمان کیا کرتا ہے جب یہ عید پوریم پچھلے دنوں عید پوریم میں ہوئی ہے تو جب یہ پوری کتاب آسر کی پوریم پر پڑی جاتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب عید پوریم پر آسر کی کتاب پڑی جاتی ہے تو جہاں جہاں ہمان کا نام آتا ہے لوگ کہکے لگاتے ہیں لوگ ہستے ہیں اس پر جہاں بھی ہمان کا نام آتا ہے تو ہمان کیا کرتا ہے سولی تیار کرتا ہے سولی کا لفظ آسر کی کتاب میں آیا ہے جب یہ سلیم کا لفظ جو ہے وہ مسیح اسو کے لیے استعمال کرتا ہے ہم اپنے گیتوں میں بھی سولی لفظ استعمال کرتے ہیں آج میں آپ کو سولی بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سولی دراصل کیا تھی سولی سول سے ہے کانٹے سے ہے برزغیر پاک و خند کی جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو گناہ کرتا تھا اس کو سولی دی جاتی تھی تو ہمان بھی اس کے لیے سولی بناتا ہے کیونکہ وہ جو پارس کا بادشاہ تھا وہ یہی علاقہ تھا ہمارا برزغیر کا ایران کا علاقہ تو ان میں وہ قانون رائچ تھا تو ہمان جو ہے وہ سولی تیار کرتا ہے اب میں سولی بتاتا ہوں سولی ہوتی کیا ہے جب بھی کوئی گناہ کرتا تھا جس سے کوئی ہو جاتا تھا قتل ہو جاتا تھا یا کوئی بھی بڑا گناہ ہو جاتا تھا تو اس کو سزائے موت دی جاتی تھی اور اس کو سولی کی سزا دی جاتی تھی اور سولی کیا ہوتی ہے کہ نیچے سے ایک موٹا ڈنڈا ہوتا ہے ایک منارسہ ہوتا ہے اور اوپر سے جیسے جیسے اوپر جاتا ہے یہ پتلہ ہوتا جاتا ہے اور اوپر جا کے ایک سول سی بن جاتی ہے سول کی طرح کا ہو جاتا ہے کانٹے کی طرح کا بن جاتا ہے اور ہوتا کیا تھا کہ سولی کے اوپر لٹکایا جاتا تھا یا اس کے اوپر رکھا جاتا تھا رکھا اس لیے کہ اس کو اس کے اوپر بٹھا دیا جاتا تھا اور وہ سولی اس کے جسم کے ایک حصے سے جاتی تھی اور اس کے سر کے دریعے سے وہ سولی پار ہوتی تھی اور اس کا جسم دو ٹکڑے ہو جاتا تھا یا اس کو دوسرے طریقے سے سولی کے اوپر رکھا جاتا تھا اور اس کے جسم کے آر پار ہو جاتی تھی سولی اور سولی کے ذریعے اس کی ڈیتھ ہو جاتی لیکن جو لفظ ہم مسیح یسو کے لیے لیوز کرتے ہیں وہ سولی نہیں کرتے گیتوں میں بھی ہم لوگ سولی پنجابی کے گیتوں میں لیوز کرتے ہیں وہ جو سولی کا لفظ ہے وہ کروس کے لیے ہی استعمال ہو رہا ہے جہاں تک میری سمجھ ہے جبکہ لفظ سولی نہیں استعمال کرنا چاہیے مسیح یسو کے لیے سلیب کی جائے چونکہ مسیح یسو کو پروس کے اوپر لٹکایا گیا سولی اور سلیب میں یہ فرق ہے سولی بھی لفظ استعمال ہوئے بائبل میں اور سلیب بھی استعمال ہوئے تو مسیح یسو نے کیا کہا جو دوسری بات ہم سیکھنے والے ہیں وہ ہے کہ اپنی سلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے ہو لو اور اپنی سلیب اٹھانے کا کیا مطلب ہے ہم دنیا کی فکروں میں رہتے ہیں دنیا کی چیزوں کے بارے میں زیادہ دنیاوی چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں اور کبھی کبھار ہم لوگ گناہ میں بھی پڑ جاتے ہیں مسال کے طور پر ہم چوری کرتے ہیں زناحکاری کرتے ہیں نشہ بازی کرتے ہیں فریب کرتے ہیں اپنے ہمسائے کے خلاف چھوٹی گواہی دیتے ہیں جیسے کہ دس حکموں میں سے ایک حکم ہے تو ہم جب یہ کرتے ہیں تو ہم مسیح یسو کی سلیب نہیں اٹھا رہے ہیں سلیب کا مطلب یہ نہیں ہے بچھلے دروں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہاں پر ایک آدمی فیسیکلی سلیب اٹھا کے کندے پر تو کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے کبھی ادھر سے واپس آ رہا ہوتا ہے اور یہ بڑی فیموس ہوئی تھی یہ ویڈیو توشن میڈیا کے اوپر تو عزیزوں جو وہ حرکتیں کر رہا تھا سلیب اٹھانے کا مطلب وہ نہیں ہے شاید وہ اس کے مطلب کو نہیں سمجھ سکتا ہم نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے جب ہم نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے تو یہی مطلب ہے سلیب اٹھاؤ یہی مطلب ہے سلیب اٹھاؤ اپنے آپ کو چھوٹا کر لو اور مسیح یسو کو اپنے اندر بڑھا کرو جیسے مسیح جیسے پولوس فرماتا ہے پولوس کیا کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح میں زندہ تو اپنی میں کو مار دو اپنی خودی کا انکار کرو اپنے سلیب اٹھاؤ اور گناہوں سے توبہ کرو تو پھر مسیح یسو کی نظر میں مقبول ہوگے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اپنی میں کو ختم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے سلیب اٹھا رہے ہیں اور ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم مسیح یسو کے پیچھے چل سکھیں حلیلویہ حلیلویہ یعنی اپنے سلیب اٹھانے کا مقصد وہاں پر کچھ گناہ بتائیں گے ہیں جن سے ہمیں بال لینا اور کیا ہے فرماتے ہیں رسول فرماتا ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں یعنی پرامکاری ناپاکی شہوت پرستی بودھ پرستی جادوگری عداقتیں جگڑے حسد غصہ تفرقے جدائیاں بدتیں بوغز ہم بوغز کر لیتے ہیں میں نے جہاں چنگل میں لگتا ہے الگے بات نہیں ہوتی بدتیں بوغز نشہ بازی ناچ رنگ کہنیوں کو ناچ رنگ بہت پسند ہوتا ہے شادیوں پر بھی تو رسول یہ سب کام کرنے سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ خدا کی بدشاہی بے داخل نہیں ہو سکیں گے اس کا مطلب ہے وہ اپنی سلیم نہیں اٹھا رہے تو جزو اس سے ہمیں باز آنا چاہیے یہ جتنے بھی ہم نے پڑے ہیں ان سبھی گناہوں سے ہمیں باز آنا ہے اور یہی مطلب ہے اپنی سلیم اٹھانا ہے چنانچہ پالوس رسول پرنسیوں کی کلیسیاں کو لکھتا ہے جسمیں باپ میں لکھتا ہے کہ خدا تم کو تمہاری برداشت سے زیادہ آزمائش میں نہ کرنے دے گا بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی رہ بھی ہموائے کرے گا تاکہ تم برداشت کر سکتے ہیں تو جب ہم مسیح یسو کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ ہمیں قوت بھی عطا کرتا ہے ہمیں دلیری دیتا ہے پاکرو کا مسہ ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم اپنی خودی کا انکار کریں اور اس کی سلیم کو بکھاتیں ہم تُڑا ساتھ کے پڑے تیسری بات جو اس آیت میں ہے وہ یہ ہے مسیح یسو نے کہا میرے پیچھے ہوڑو اب مسیح یسو کے پیچھے ہم نے چلنا کیسے ہے جتنے بھی باتیں پیچھے ہم نے بیان گئی ہیں جتنے بھی گناہ جو پلوس رسول فرماتا ہے ان سب کو بھی ہم نے ان سے بھی منع ہونا ہے اور جب ہم مسیح یسو کی وہ ساری باتیں مانتے ہیں تو پھر ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم مسیح کے پیچھے چلنے والے ہو سکیں ورنہ ہم دیکھتے ہیں ہم بائبل میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان شخص تھا وہ بہت امیرہ آدمی تھا تو وہ مسیح یسو کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو فالو کرنا چاہتا ہوں یہ اس کو پڑی لیا جائے مہتی کی انجیل انیسوہ باب کھولیں گے اور اس کی ایک نوجوان شخص تھا ہے کوئی نہیں پڑھتا ہے یسو نے اس سے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مالوہ سباب بیچ کر گریبوں کو دے تجھے آسمان پر فضانہ ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہو رہے اور آ کر میرے پیچھے ہو رہے مسیح یسو کے پیچھے ہم کب آتے ہیں کب مسیح یسو اس چیز کی اجازت دیتا ہے جب ہم دنیاوی چیزوں سے انکار کر دیتے ہیں اس کو مسیح یسو نے کیا کہا کہ تُو اپنا مالوہ سباب بیچ دے گریبوں کو دے دے تاکہ تو اس قابل ہو کہ میرے پیچھے آسکے تو وہ بڑا کنگین ہوتا ہے آگے جب ہم پڑھتے ہیں کیونکہ وہ بہت مالدار آتے ہوتا ہے بہت گمگین ہوتا ہے اور وہ یہ نہیں کرتا اور مسیح یسو کے پیچھے نہیں آئے لیکن کچھ لوگ مسیح یسو کے پیچھے آئے بھی تھے جب ہم بائبل پڑھتے ہیں مسیح یسو نے یہ بھی بولا تھا آگے اس سے آگے تھوڑا سا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے جبکہ دولت مند کا خدا کی باتشاہی میں داخل ہونا نہ مانگی ہے اس کا نکہ بھی چھوٹا سا ہوتا ہے وہ آسان ہے لیکن دولت مند خدا کی باتشاہی میں داخل نہیں ہو سکیتا تو اس روجوان نے کیا کیا کہ وہ مسیح یسو کے پیچھے نہیں پڑھا نہیں چلا کیونکہ بہت دولت مند تھا اپنی دولت سے اس کو پیارتا تو جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو مسیح یسو نے کچھ شاگردوں کو بولا تھا کہ میرے پیچھے چلا شاگردوں نے کیا نکار کیا تھا نہیں ہم پڑھیں گے مطی نو کے نو میں اب حوالہ میں پڑھئے گا بس سن لیجئے مطن میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں مطی نو کے نو میں مسیح یسو مطی کو بلاتے ہیں جو کہ مسئول کی چنگی پر ویٹھا ہوتا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ تم میرے پیچھے ہو لے تم میرے پیچھے چل تو کیا کرتا ہے انکار کر دیتا ہے وہ اٹھکار اس کے پیچھے ہو لیا وہ سب کچھ چھوڑ کر حالانکہ اس کے پاس بہت پیسے تھے یہ صاحب کتاب تھا اگر وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اے مسیح یسو میں پہلے یہ صاحب کتاب اپنے بڑے افیسر کو دے لوں اس سے جب فارغ ہو جاؤں گا تو پھر میں تیرے پیچھے چلوں گا اس نے سب کچھ وہیں پر چھوڑ دیا اور مسیح یسو کے پیچھے حالیلیہ مسیح یسو بھی ہم سے یہی تقاضہ کرتا ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑیں اور اس کے پیچھے چھوڑ دے اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شاگرد تھا تو اس کو مسیح یسو نے کہا کہ میرے پیچھے چال اس نے کہا جی کہ میں پہلے اپنے باپ کو دفن کروں گا پھر میں تیرے پیچھے چلوں گا تو مسیح یسو کیا کہتے ہیں کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے سے مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے سے میرے پیچھے چال لیکن وہ نہیں چلا جب ہم دوسرے شاکردوں کو دیکھتے ہیں مسیح یسو کے تو ان کو بھی مسیح یسو نے کہا تھا ان کو کیا کہا تھا کہ تم میرے پیچھے چل کس کس کو بولا تھا مسیح یسو نے شماؤن اور اندریاس کو شماؤن اور اندریاس جو تھے یہ مچھلیاں پکڑنے والے لوگ تھے مچھے رہے تھے تو جب یہ دریا کے اوپر جھیل میں مچھلی پکڑ رہے ہوتے ہیں تو مسیح یسو ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ میرے پیچھے چل تو کیا وہ انکار کرتے ہیں یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مچھلیوں کو لنگر انداز کر دیں اور پھر جتنے بھی جال ہیں جتنا بھی سمان ہیں ان کو اپنی کوٹڑی میں رکھیں گے پھر اے مسیح تیرے پیچھے چلیں گے عزیزو ایسا نہیں انہوں نے سب کچھ وہیں پہ چور دیا اور مسیح یسو کے پیچھے چل اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زبزی کے بیٹے یاکوب کو اور یاہنا کو مسیح یسو کہتے ہیں کہ میرے پیچھے چاہتے ہیں تو وہ بھی سب کچھ جھوڑ کر مسیح یسو کے پیچھے چل پڑتے ہیں آج مسیح یسو جو ہے وہ ہم سے بھی یہی تکارضہ کرتے ہیں مسیح یسو چاہتے ہیں کہ ہم اس کا پیچھے چلیں خدا نے حکمت بھی تو انسان کو دی ہوئی ہے دواء کے ساتھ دوائی بھی ضروری ہے دواء کے ساتھ دوائی ضروری ہے یہ میں نہیں کہتا بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے جب ہزگیہ بادشاہ کو کوڑا نکل آتا ہے تو یہ سایہ نبی اس کو کیا کہتا ہے کہ تیری جان لے لی جائے گی تو پھر خدا کا کلام دوبارہ جب وہ دواء کرتا ہے تو خدا کا کلام دوبارہ نازل ہوتا ہے یہ سایہ پہ اور وہ دوبارہ جاتا ہے بادشاہ کو کچھ قبری دینے کے لیے کہ خدا نے تیری زدگی بڑھا لی ہے تو جب اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے تو ساتھ ساتھ وہ کیا کہتا ہے کہ امیر کے پتوں کے ٹکیاں اس کے اوپر رکھتا ہے یہ ہے دواء دوائی خدا نہیں کہتا کہ دوائی دواء کے ساتھ دوائی استعمال نہیں کرنی چاہیے اگر کسی کی شوگر کنٹرول نہیں ہوئی دوائی ضرور استعمال کرے ڈاکٹر بھی تو خدا نے وسیلہ بنائے ہوئے خدا کے وسیلہ نا میں ڈائیبٹیز کا پیشنٹ ہوں میری ایک سو دس آتی ہے ایک سو بیس آتی ہے جب بھی میں چیک کرتا ہوں کبھی کبھار ایک سو چالیس آ جاتی ہے کھانا کھانے کے دو گھنڈے کے بعد میں چیک کرتا ہوں ایک سو پچاس آتی ہے اس سے بھی کم آتی ہے تو خدا نے وسیلہ بنائے ہوئے آٹاکٹر تو خدا جو ہے وہ دوائی سے منہ نہیں کرتا اسی طرح جب ہم اور بھی بائیبر میں دیکھتے ہیں حوالے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لیا جب جننے سے رہ جاتی ہے تو اس کے بیٹے روبن کو جب مردم گیا ملتا ہے تو مردم گیا کے اوپر اب دونوں بیویوں کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ تُو اس میں سے مجھے مردم گیا دے دے تو میرے شوہر کو تم رکھ لینا تو جب لیا جننے سے رہ جاتی ہے تو وہ مردم گیا کا استعمال کرتی ہے تو پھر جو پانچ مور چھٹا بیٹا مردم گیا استعمال کرنے سے ہوتا ہے تو مردم گیا جو ہے یہ ایک جڑی پوٹی ہے تو مان پنجابی میں کم کہہ سکتے ہیں اور یہ جڑی پوٹی جب اکھارتے ہیں تو اس کی شکل جو ہے وہ انسانی دھانچے کی طرح کی ہوتی ہے اس کی جڑ جو ہوتا ہے آلو کے فیملی سے یہ تعلق رہتی ہے اس کی جڑ تو یہ ڈکشنری میں بھی آپ اس کے بارے میں بائبل کی ڈکشنری میں پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی جب مردم گیا استعمال کرتی ہیں تو جو بھانج ان کی بیوی تھی یا کوب کی وہ بھی آملہ ہوتی ہے اور اس کے بھی دو بچی ہو جاتے ہیں تو خدا جو ہے وہ دعائی سے منہ نہیں کرتا خدا نے حکمت انسان کو دی ہے اور خدا نے یہ حکمت ہم میں دی ہے کہ ہم کس طریقے سے مسیح یسو کو فالو کر سکتے ہیں اور اس کے پیچھے چاہ سکتے ہیں یہ والا میں نے بائی شباز کو بھی بیجا تھا اس کے اوپر میں نے اقلام بیج کیا تھا تو ہمیں مسیح یسو کے پیچھے چلنا ہے اور صرف چلنا نہیں ہے اپنی خودی کا انکار کرنا ہے اپنی صلیب کو اٹھانا ہے اور پھر اس کے پیچھے چلنا ہے اور مسیح یسو ہم سے یہ تقاضی کرتا ہے کہ ہم اپنی خودی کا انکار کیسے کریں اپنے صلیب کو کیسے اٹھائیں اور اس کے پیچھے چلنے کے کیا ہم لائک ہیں کے نہیں ہیں عزیزو آج وقت ہے کہ اگر ہم اس کے پیچھے چلنے کے لائک نہیں ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس لائک بتائیں کہ کیا ہم مسیح یسو کے پیچھے چل سکتے ہیں کیا ہم مسیح یسو کے فالوار ہو سکتے ہیں کیا مسیح یسو کو ہم پسند آ سکتے ہیں عزیزو یہ سب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگیوں پر اور کرنے کی طورت ہے خدا ہمدھا آج کے کلام کے رسلہ سے آپ کو برکتہ دیں